The Wedge of Ayud سن 1974 میں رومانیا کے Ayud میں کام کر رہے کچھ construction workers کو اپنے کام کے دوران بہت عجیب چیز خودائی میں ملی یہاں کوئی ایک چیز نہیں تھی بلکہ ان چیزوں کا پورا ایک گروپ تھا جو جمین سے تقریباً 30 فٹ نیچے دبا ہوا تھا ان چیزوں میں سے دو چیزیں تو ویگیانکوں نے دیکھتے ہی بتا دی کہ یہ اصل میں منسٹرڈونز کی ہڈیاں ہیں جو ہاتھیوں کے بہت دور کے رشتہ دار کبھی ہوا کرتے تھے لیکن یہ چیز کسی کو حیران کر دینے والی نہیں لگی بلکہ جس چیز پر سبی کا دھیان گیا وہ تھی ویجر شیپ کی یہ چیز اور یہ چیز بھی ان ہڈیوں کے ساتھ ہی یہاں پڑی ہوئی تھی یہ چیز 69% الیومینیم سے بنی تھی جبکہ 6% کوپر اور باقی کے 5% میں اس میں 10 ایلیمنٹس اور شامل تھے لیکن اب آپ کہیں گے کہ اس میں خاص کیا ہے تو ہم سبی کو پتا ہے کہ الیومینیم پوری دنیا میں سب سے پہلی بار سن 1825 میں کھوجا گیا تھا لیکن یہ ویجر یا پھر یہ کنڈا جو ان ہڈیوں کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ملا تقریباً گیارہ ہجار سال پرانا تھا جی ہاں ان دونوں ٹائم فریمز کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے جس جس کو یہ بات پتا لگی اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ چیز اتنی پرانی ہو سکتی ہے اب آپ خود بھی سوچ کر دیکھئے کہ انسانوں کو الیومینیم جب ملا ہی دو سو سال پہلے تھا تو گیارہ ہجار سال پہلے کوئی چیز الیومینیم سے کیسے بنائی گئی یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے جبکہ ایک ایرانوٹیکل انجینئر نے یہ کہا کہ یہ چیز بلکل کسی لینڈنگ گئر میں لگنے والے پرزے کی طرح لگ رہی ہے جی ہاں اس طرح کے پرزوں کو ہم آج بھی بڑے بڑے جہازوں کے لینڈنگ گئر میں استعمال کرتے ہیں یہ بات سنتے ہی سبھی کا دماغ ایک بار پھر سے ایلینز کی طرف گیا اور سبھی سوچ میں پڑ گئی کہ کیا تقریباً گیارہ یا بارہ ہجار سال پہلے ایلینز کا کوئی سادن یا پھر یو ایف او رومانیا کے اس حصے میں کریش ہوا تھا اگر ہوا تھا تو جرور یہ اسی کا پرجہ ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ چیز وہاں کیسے پہنچی روزیٹا سٹون ہو سکتا ہے کہ آپ نے روزیٹا سٹون کے بارے میں کبھی نہ سنا ہو اور ایسا اس لئے کیونکہ اس کے بارے میں ہر کوئی بات کرنے سے پہلے دس بار سوچتا ہے جی ہاں یہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جسے سن 1799 میں کھوجا گیا تھا اس پورے پتھر پر ایک بہت بڑا میسیز لکھا ہوا ہے اور یہ میسیز تین الگ الگ ترہیں کی سکرپٹس میں اس پر لکھا گیا ہے جی ہاں آپ کو اس پتھر پر انچینٹ ایجپشن ہائیروگلیفکس تموتک سکرپٹ اس کے علاوہ انچینٹ گریک سکرپٹ بھی اس پر دیکھنے کو مل جائے گی آج پوری دنیا کے اتحاس کاریے مانتے ہیں کہ یہ پتھر ہی پورے ایجپٹ کے راجوں کو کھولنے کی چابی ہے سن 1814 میں بریٹیش اگیانک جن کا نام تھوماس ینگ تھا انہوں نے اس پتھر پر اپنی ریسرچ شروع کری اور کچھ حد تک انہوں نے اسے کریک کر بھی لیا تب آیا 1822 سے 1824 کا سمجھ جب یہ پورا ہائیروگلیفک کورڈ ان کے دورہ کریک کر لیا گیا تھا ان کے دورہ یہ پتھر ایجپٹ میں 196 بیسی میں تیار کیا گیا تھا کس نے بنایا وہ ہمیں آسک پتا نہیں چل پایا اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس سے ریلیٹیڈ ایک کونسپیریسی ہے جو مارکٹ میں چل رہی ہے اور اس حساب سے لوگ مانتے ہیں کہ روزیٹا سٹون کسی اور نے نہیں بلکہ ایلینز نے تیار کیا تھا اور وہ اس سٹون کو ڈیلیور کرنے کے لیے سپیشل ایجپٹ میں آئے تھے بے شک اس بات کے کوئی بھی پکے پروف میرے پاس نہیں ہے جبکہ ایک اتحاسکار پول وصن تو یہ کہتے ہیں کہ روزیٹا سٹون اصل میں ایک میسیز ہے جسے اگر صحیح ترہ سے سمجھ لے تو اس کے سہارے ہم ایلینز سے باتے کر سکتے ہیں ایلینز نہ ہی ہندی بولتے ہوں گے نہ ہی انگلیش بولتے ہوں گے تو سوچ کر دیکھیں وہ کس بھاشا میں بات کرتے ہوں گے یہ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں لوگ مانتے ہیں کہ یہ بھی ایلینز کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے تو کچھ ٹائم پہلے ایک رشیان آدمی اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ چلا رہا تھا اور تب ہی اس کو اپنے کوئلے کے بھنڈار میں سے کچھ عجیب سی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی وہ ترنت اس چیز کو لے کر وہاں کے ویگیانکوں کے پاس پہنچا ویگیانک اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تو کسی ڈیوائس یا پھر مشین کا ٹوٹھ ویل لگ رہا ہے اور جب اس پر ویگیانکوں نے ٹیسٹ کیے تو ان کا دل بھی دہل گیا جی ہاں یہ چیز 98% الیومینیم سے بنی ہوئی تھی جبکہ دو پرتیشت باقی کا اس میں مگنیشیم لگا ہوا تھا اب آپ کو یاد ہی ہوگا میں نے آپ کو 3-4 منٹ پہلے ہی بتایا کہ انسانوں کو اس دنیا میں سب سے پہلی بار ایلیومینیم سن 1825 میں ملا تھا لیکن یہ ٹوٹھ ویل یا پھر یہ ایک مشین کا ٹوکڑا جو ویگیانکوں کو ملا وہ پورے 300 ملین سال یعنی کہ 30 کروڑ سال پرانا تھا کہا 200 سال اور کہا 30 کروڑ سال یہ سمبھو کیسے تھا انفیکٹ اس کے اندر تو اس طرح کا ایلیومینیم لگا ہوا تھا جس طرح کا ہم عام طور پر مایکروسکوپس کو بنانے میں لگاتے ہیں یہ بات بھی صاف ہے کہ اس سمیں یعنی کہ 30 کروڑ سال پہلے زھرتی پر مایکروسکوپس تو کیا انسان ہی موجود نہیں تھے تو یہ سب کیا تھا تمال کے بات یہ ہے کہ ویگیانک ابھی بھی اس چیز پر لگاتار اپنے ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں وہ صرف دو باتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی یہ کس مشین کا ٹھوکڑا ہے اور دوسرا اسے کس نے بنایا ہے ہم ابھی تک دونوں ہی سوالوں کا جواب پتہ نہیں لگا پائے ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی جواب ملا یا پھر آپ کو مجھ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو آپ میرے اسٹرگرام پر آ جائیں ڈسکرپشن میں میرا آئی ڈی کا لنک دیا ہوا ہے وہاں میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس جرور کروں گا ڈائریکٹ بات کروں گا ساتھ اس کی اور بھی فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ کو وہیں دکھا دوں گا دہ ایلین فیس سن 2017 میں کیوں اس کو کہ رہنے والے ایک آدمی نے دل دہلا دینے والی خوچ کری وہ آدمی اصل میں پیرو کے سدن ریگستان میں گھوم رہا تھا اور تب ہی اس کے سامنے یہ آ گیا یہ چیز دیکھتے ہی آپ کے من میں بھی ایلینز کا خیال نہیں آیا اوویسلی آیا ہوگا اور سچ میں یہ چیز ایک مومی فائیڈ ایلین جیسی لگ رہی ہے جیسے ہی یہ خود سامنے آئی تب ہی ویڈیانکوں نے ایکس رے ٹیسٹ اس کا کیا جس میں سامنے آیا کہ اس چیز کے اندر ایلینز سے ملتے جلتے بہت سارے فیچرز موجود ہیں اس کی بہت بڑی بڑی آنکھے تھی اس کی چہرے کی شیپ بھی ایلینز کے جیسی تھی اس کے علاوہ اس کی خوپڑی کی شیپ بھی پیچھے سے کافی لمبی تھی پتہ نہیں کیوں پر اس چیز کے اوپر سے ویڈیانکوں کو کلے مٹی کے بہت ساری نشان ملے کافی حد تک کلے اس کے اندر جم چکی تھی اس کے علاوہ اس چیز کے پاس سے ہی ویڈیانکوں کو کچھ ہڈیا بھی برامت ہوئی اور جب انہیں جوڑ کر دیکھا گیا تو اس کا ایکس رے کچھ ایسا تھا اور تب کیا ہوگا جب میں آپ کو کہوں کہ ویڈیانی کسے ایک اصل خوپڑی بول چکے ہیں لیکن انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا جل پایا کہ یہ اصلی خوپڑی ہے کس کی کیا یہ خوپڑی کسی ایلین کی ہے جو انترکش سے آیا یا پھر یہ کسی اور کی ہے اگر مجھے پتا لگا تو میں آپ کو جرور بتاؤں گا آئرن بیڈز ہمیں یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ اتحاسک ایزپٹ میں لوگ لوہے کی بیڈز بنایا کرتے تھے انہوں نے انہیں لوہے کی چھوٹی چھوٹی شیٹس کو ٹھوک ٹھوک کر بنایا جاتا تھا جس کے بعد انہیں گھما کر اس کی ٹیوب بنا دی جاتی تھی اور پھر انہیں جوڑ کر یا پھر دھاگوں میں پیرو کر ایک ایک کر نیکلیس تیار کیا جاتا تھا لیکن ویڈیانی کو کو یہاں حال ہی میں کچھ ایسے نیکلیسز ملے جو تقریباً پانچ ہزار سال پرانے تھے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن حد تو تب ہو گئی جو ویڈیانی کو نے ان کے بیڈز پر ٹیسٹنگ کی جس میں سامنے آیا کہ ان میں سے کئی بیڈز تو بجائے لوہے کے بلکی الکا پنڈ والے پتھروں سے بنے ہوئے تھے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ جو بیڈز ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کسی میٹیورائٹ یا پھر الکا پنڈ کا بھاگ ہوا کرتے تھے جنہیں بعد میں ہتھوڑے سے ٹھوک ٹھوک کر ایسا بنایا گیا اتنا ہی نہیں اتحاسی کی زپٹ میں رہنے والے لوگوں کو دھاتووں کی ایسی تگڑی جانکاری تھی جو ہمیں آج تک نہیں لگ پائی دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے الکا پنڈ اس سمیہ لوگوں کو کیسے ملے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں value of a meteorite جی ہاں میں آپ کو ایک ایسے الکا پنڈ سے ملواؤں گا جو سونے سے بھی بہت زیادہ مہنگا ہے جی ہاں وہ 23 اپریل 2019 کا دن تھا جب ایک بہت ہی عجیب رنگ بھی رنگی روشنی کوسٹہ ریکہ کے آسمان میں دیکھی گئی کہیں سے اس کا رنگ لال اور کہیں سے اورنج اور کہیں سے ہرا تھا اوپر سے گرنے والی چیز کا سائز کسی واشنگ مشین کے جتنا تھا لیکن جیسے ہی یہ چیز دھرتی کے واتاورن میں گھسی تب ہی ایک کئی حصوں میں ٹوٹ گئی اور انہی میں سے ایک ٹکڑا وہاں رہنے والی ایک مہلا جس کا نام مارسیا کومپوس تھا اسے مل گیا یہ ٹکڑا سیدھا اس کے بگیچے میں آ کر گرا جسے وہاں ایک بہت بڑا گڑا ہو گیا یقین مانیے پورے شہر میں گینے چنے لوگوں کو ہی اس میٹیورائٹ کے ٹکڑے مل پائے اب آپ سوچیں گے کہ اس میں خاص بات کیا ہے اس طرح کے علکہ پینڈ تو دھرتی پر روج گرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علکہ پینڈ ایک خاص طرح کی کلاس جسے ویگیانک کاربانیشیس کانڈرائٹس کہتے ہیں اس سے بنا ہوا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کاربانیشیس کانڈرائٹس کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں بنانا دھرتی پر سمباب ہو ہی نہیں سکتا یہ انترکش میں بھی تب بنے تھے جب ہمارے سولر سسٹم کے بننے کی شروعات تک نہیں ہوئی تھی ویگیانک مانتے ہیں یہ میٹیورائٹ ہماری بہت مدد کرے گا یہ سب جاننے میں کہ پہلے کا بھرماند یا پھر ہمارا شروعاتی سولر سسٹم کیسا تھا جی ہاں اتنا جروری ہونے کی وجہ سے اس میٹیورائٹ کی قیمت جرور کروڑوں روپیوں میں ہوگی یہ مہیلا تو گھر بیٹے بیٹے کروڑ پتی بن گئی سن 1936 میں بغداد کے پاس ایک بہت عجیب خوج کی گئی جی ہاں یہ ایک چھوٹا سا کلے مٹی سے بنا ہوا جار تھا لیکن اس جار کے اندر ایک لوہے کی روڈ لٹکائی گئی تھی اس کے علاوہ اس لوہے کی روڈ کے چاروں اور تامبے کا ایک سلینڈر بھی لگا ہوا تھا اس پورے سسٹم کو کلے مٹی سے ہی پوری طرح سیل کیا گیا تھا جب ویگیانک اون اس پر ٹیسٹ کیے تو یہ سامنے آیا کہ یہ تو اور کچھ نہیں بلکہ ایک بیٹری ہے جس سے بہت تھوڑی ماترہ میں ہی سہی لیکن بجلی بنائی جا سکتی ہے ویسے تو ہمیں پہلے بھی اتحاس کی کئی بیٹریز مل چکی ہیں بدقسمتی سے ہم یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ یہ بیٹری اصل میں کس کی تھی اسے کس نے بنایا اور اس کا کیا کام تھا لیکن اس دنیا کے بہت سے بدھی جیویے مانتے ہیں کہ یہ ایک یو ایفو کی بیٹری ہے اور وہ یو ایفو ہماری دھرتی پر کئی ہزار سال پہلے کریش ہو گیا تھا جی ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ایلینز ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بیٹریز اور بجلی کے بارے میں انسانوں سے بہت پہلے پتہ لگ گیا ہو اس لیے اس بات کے کوئی بھی پکے پروف میرے پاس نہیں ہے ایلینز سپیس کرافٹ سن 2017 میں ہوای کے رہنے والے ایک آدمی نے اپنے ٹیلیسکوپ سے اس بہت ہی عجیب چیز کو ہمارے انترکش سے گجرتے ہوئے دیکھا جی ہاں یہ ہمارے سولر سسٹم سے بہت تیج گزی سے باہر نکل رہی تھی جس کے بعد اس کی خبر پوری دنیا میں فیل گئی اور پھر سب سے پہلے ویگیانی کو انس کا نام اومام وارکھا اسی چیز کو پوری دنیا کا سب سے پہلا انٹرسٹریلر اوبجیکٹ مانا جاتا ہے جسے کبھی ہمارے سولر سسٹم سے گجرتے ہوئے دیکھا گیا ہو چیز ایک انترکش کی چٹان ہوگی لیکن یہ کوئی دھومکے تو نہیں ہے نہ ہی ایسٹرویڈ ہے کیونکہ اس طرح کے ایسٹرویڈ کبھی بھرمان میں دیکھے نہیں گئے یہ چیز چوڑائی میں نہیں لیکن لمبائی میں کافی لمبی ہے اور اس فوٹو میں تو یہ کسی روکیٹ کی طرح لگ رہی ہے اس کا مطلب ایسٹرویڈ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ویگیانکوں کو یہ تو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس طرح کی چیز ہمارے سولر سسٹم میں گھس سکتی ہے لیکن اگر وہ کوئی پتھر ہوتی تو اس کے ساتھ بہت ساری دھول مٹی بھی ہوتی اور بہت ساری کیابل کی دھول مٹی کا بادل لے کر وہ اپنے ساتھ چلتی لیکن اس چیز کے آس پاس تو کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا یہ چیز اصل میں ہے کیا اوپر سے ویگیانک یہ بول رہے ہیں کہ یہ چیز دھرتی کے پاس سے گجرتے ہوئے نیلا رنگ چھوڑتے ہوئے جا رہی تھی جس وجہ سے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ چیز ضرور کسی ایلینز کا سپیس کرافٹ ہے ہائپٹیہ سٹون سن 2013 میں ایک بہت ہی عجیب پتھر انترکش سے دھرتی پر آ کر گرا یقین مانیے جیسے ہی یہ پتھر ویگیانکوں کو ملا تو ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ گیا کیونکہ یہ پتھر ان سبی کے لیے پوری طرح سے نیا تھا بہت سے پتھر انترکش سے گرتے رہتے ہیں پر اس طرح کا کبھی ویگیانکوں کو نہیں ملا سن 2015 میں جب ویگیانک اس پتھر پر اپنے ٹیسٹ کر رہے تھے تو اس میں سامنے آیا کہ یہ پتھر کسی میٹیورائٹ یا پھر کسی دھوم کے تو یعنی کی کومیٹ کا حصہ نہیں تھا اسی وجہ سے سبی ویگیانک پریشان ہو گئے یہ سوچ کر کہ یہ پتھر آخر آیا کہاں سے ہے ویگیانکوں کے ٹیسٹ میں سامنے آیا کہ اس پتھر کے اندر بہت خاص طرح کہ کاربن کمپاؤنڈز بھرے ہیں جنہیں ویگیانکوں نے پولی ایرومیٹکس ہائیڈرو کاربنز کا نام دیا جبکہ اس پتھر کے اندر وہ دھول مٹی بھی بھری ہوئی تھی جو ہمارے پورے سور بندل کے بننے سے پہلے اندرکش میں بنی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پتھر ہمارے سولر سسٹم سے بھی کروڑوں سال پورانا تھا سوچ کر دیکھیں اس ٹائم ہماری پریتھوی تو کیا سورج یا پھر ہمارے کسی بھی گرہ کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا یہ سوچنے میں ہی کتنا ڈراؤونا ہے جبکہ ہمیں اس کے بارے میں اور بھی کئی باتیں تو حال ہی میں پتا چلی ہے وہ میں آپ کو میرے انسٹرگرام پر بتا دوں گا لنک میرا آئی ڈی کا نیچے ڈسکرپشن میں ہے فولو جرور کر لیں اور میسیز ڈال دیں خیر پیچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آٹ وندنہ آگر وال کوئن کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آٹ ای نیکس ویڈیو آپ کوئی ویڈیو کہتے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد